نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقداتم من لسانی یفقه قولی وجعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین اللہم الهمنا رشدن وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا اللہم ارنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہماری نکاح سیریز کا یہ سلسلہ جاری ہے اور کل ہم نے ازواج کے حقوق کے حوالے سے پہلے ہم نے شہروں کے فرائض پر بات کی اور خواتین نے بڑی خوش ہو کر اور بہت ہی اس کو پسند کر کے اپنے جو حقوق ہیں ان کو قبول کیا اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس بات پر شرح صدر کر دے کہ اسلام کیسے حقوق نصوہ کا چارٹر لے کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حقوق نصوہ اور ویمن رائٹس کے علم بردار بن کے آئے اور کیسے دین اسلام میں کوئی جنڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے اور کیسے ویمن رائٹس کی پروٹیکشن ہے لیکن آج میں بنیادی طور پر خواتین کے جو بحثیت بیوی جو ایک بیوی کے فرائض ہیں اس پر بات کروں گی اللہ ہمیں اتنی ہی خندہ پرشانی سے جتنے ہم کل سن رہی تھیں اللہ ہمیں آج اس سے بھی زیادہ خندہ پرشانی سے ان احقامات کو سننے سمجھنے یاد رکھنے اور پھر سب سے بڑھ کے اللہ کے ہاں حساب کے ڈر سے ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے میری بہنوں میری بیٹیوں اگر میں ذکر کروں تو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا سورہ بکرہ میں نسا میں سورہ لکمان میں بنی اسرائیل میں بارہا وَلَا تُشِّقُ بِهِ شَيَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا ہر جگہ اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے جو چاہے اسے لے لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے اور حدیثی کے الفاظ ہیں رضا اللہ فی رضا الوالد سخت اللہ فی سخت الوالد کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے لیکن آج یہ حقیقت بھی ضرور ہی بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک خاتون کے لیے اس کی شادی سے پہلے تو سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا اور اس کے والد کا ہے لیکن نکاح کے بعد والد سے زیادہ حق اطاعت کا فرما برداری کا اس کے شوہر کا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی روایے سے ترمزی میں حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خواتین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے تو لہٰذا ایک بیوی کے لیے نکاح کے کسی مرد کے عقدے نکاح میں آ جانے کے بعد اس شوہر کا حق تمام لوگوں سے زیادہ ہے اللہ کے بعد ایک بیوی کے لیے حق اس کے شوہر کا ہے ایک مسلمان بیوی کی صفات اور اس کی ذمہ داریاں سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالی نے آیت نمبر ٹوئنٹی فور میں بڑی خوبصورت انداز میں بیان کی ہیں فَصَالِحَاتُ قَوْنِتَاتٌ حَافِظُاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ تو ایک اچھی مسلمان بیوی کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ صالحات نیک عورتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا صدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان کی روایے سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ دنیا ساری کی ساری مطا ہے لیکن دنیا کی بہترین مطا ہے ایک نیک بیوی اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک نیک عورت ہزار غیر صالح مردوں سے بہتر ہے اور پھر اسی طرح فرمایا کہ ایک نیک عورت اپنے شوہر کے دین کا ستون ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو ایک دیندار مرد کے پیچھے ایک دیندار عورت کا بھی ہاتھ ہوتا ہے بہت بڑی سپورٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سونا چاندی جمع نہیں کرتے تو ہمیں بتائیں اب ہم کیا جمع کریں تو آپ نے فرمایا کہ کونسی چیزیں جمع کرنے کے لائک ہیں ذکر کرنے والی زبان یعنی خوش قسمت ترین ہے وہ شخص جسے کیا مل گیا ذکر کرنے والی زبان زاکر زبان شاکر دل سابر جسم اور دین کے مددگار ازواج تو یہ ازواج یہ بیویاں جو دین کی مددگار ہوتی ہیں وہ شوہروں کے دین کا ستون اور سپورٹ بن جاتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائیڈنس دی کہ تم چار باتوں کی بنیاد پر عورتوں سے نکاح کرتے ہو ان کے حسن ان کے دین ان کے مال ان کے خاندان کی بنیاد پر تمہارا بھلا ہو تم ان سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو اور نیکی کے حوالے سے ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم عورتوں سے ان کے حسن کی بنیاد پر صرف نکاح نہ کرو ہو سکتا ہے ان کا حسن ان کو تباہی کی طرف لے جائے تم عورتوں سے صرف ان کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرو ہو سکتا ہے ان کا مال ان کو حلاکت کی طرف لے جائے تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو تو ایک عورت کی بحثیت ایک مسلمان بیوی جو سب سے پہلی صفت اور کریکٹرسٹک جو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نیک ہو وہ سوالحہ ہو اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو اور دوسری صفت کیا ہے قون اتاعتن فرما برداری کس کی فرما بردار اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے شہروں کی فرما بردار اپنی شہروں کی اتاعت گزار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی روایت سے وہ حدیث ہے نسائی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری وہ بہترین بیویاں تمہاری وہ بہترین بیویاں جنہیں جب تم دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے یعنی ان کے حسن اور ان کے ڈیزائنرز اور ہیئر سٹائلز یا میک اپوں سے نہیں ان کی اتاعت اور فرما برداری سے تمہاری وہ بہترین بیویاں تم انہیں دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے تم انہیں حکم دو تو وہ تمہاری اتاعت کریں اور تمہارے پیچھے سے تمہارے مال تمہاری عزت عبرو اور اپنے نفس کی حفاظت کریں اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشکبری دی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو چار کام کرتی ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں رمضان کے روزے رکھتی ہیں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شہروں کی اتاعت کرتی ہیں انہیں کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوف خدا کے بعد ایک انسان کے لیے نیک عورت سے زیادہ کوئی چیز افضل نہیں یہ ایک عورت کی صفت ہے کہ وہ اس کو اس درجے پر پہنچا دیتی ہے اور شہر کی اتاعت کتنی کب کیسے امپورٹنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے خات میں میری جان ہے کہ جب تک عورت شہر کی اتاعت نہیں کرے گی وہ اللہ کی فرما برداری نہیں کر سکتی یہاں تک کہ اگر اس کا شہر اسے کہے کہ اس سرخ پہاڑ اس سرخ پہاڑ سے لے کر اس سیاہ پہاڑ کے درمیان دوڑ تو اسے چاہیے کہ اس کی تعمیل کرے مطلب یہ چیز کہ وہ ایک لال پہاڑے اور ایک سیاہ پہاڑے اور شہر کہتا ہے کہ بڑی پوائنٹلیس سی بات لگتی ہے لیکن یہ کہ اس چیز کی بھی اتاعت کرنی ہے ہاں ظاہر ہے کہ جسمانی طور پر وہ طاقت رکھتی ہے بوڑی ہے کمر جگی ہوئی ہے گھنوں میں درد ہے تو پھر تو اس کے لیے جسمانی استطاعت ہی نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر اس کے جسمانی استطاعت ہے تو وہ سوار نہیں کرے کہ کیوں میں کیوں بھاگوں تمہارا بھائی تو نہیں کہتا کہ اپنی بیوی کو کہ وہ بھاگے میرا بھائی تو نہیں بھاگواتا اپنی بیوی کو ان پہاڑوں کے درمیان بس شہر نے کہہ دیا تو اس کی عطاعت کرنی ہے اور اس کی عطاعت ہوگی تو اللہ کی عطاعت ہوگی اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں آخرت کی نجات اور بہشت کی طلبگار ہیں ہم سب ہی ہیں نا آخرت کی نجات اور بہشت کی طلبگار ہیں تو انہیں چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی طلب کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی جب تک شخر خوش نہ ہو تو یہ بالکل وہی پیمانہ ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کیلئے بتایا کہ جس کا باپ راضی اس کا رب راضی اور جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض تو یہی پیمانہ نکاح کے بعد شوہر کے حوالے سے ہے کہ جس کا شوہر راضی ہے اس کا رب راضی ہے اور جس کا شوہر ناراض ہے اس کا رب ناراض ہے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاتون جو عورت بیوی اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے یعنی اس کی نیکی سے اس کی بھلائی سے اس کی خدمت سے اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی ایسے ترمزی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور پھر شوہر کی اجازت اس کی مرضی اس کی پالیسیز اس کی ڈکٹیشنز کو قبول کرنے والی بیوی کا کتہ بڑا درجہ ہے اور ناماننے والی کو کتنی بڑی سزائے حدیث کے الفاظ ہیں اپنے گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے اجازت لینے کی ضرورت ان تمام چیزوں پر ہے جس پر بیوی کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے جانے دے اس کو اچھا لگے کا نہ لگے بہت چیزیں ہوتی ہیں جو انڈسٹوڈ ہوتی ہیں اب جیسے آج کے دور میں شوہر کو پتہ ہے کس نے بچوں کو سکول سے لینے جانا ہے یہ کام کرنے جانا ہے یہ جوب کرتی ہے تو اس نے جانا ہے تو ان تمام انڈسٹوڈ باتوں کے لیے ہر دفعہ اجازت لینے ضروری نہیں ہے لیکن جن چیزوں کے بارے میں اور بیسے میں آپ کو بتاؤں بیویوں کو پتہ ضروری اندر سے ہوتا ہے کہ کونسی چیز پر ڈبل مائنڈڈ ہوتی ہیں تو اس کی اجازت ضرور لینے چاہیے جب عورت گھر سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے تو ایک فرشتہ اس پر لانت کرتا ہے اور جس جس چیز پر اس کا گزر ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اس پر لانت کرتی ہیں جب تک وہ واپس پلٹ نہ آئے یہ ہے شوہر کی مرضی اس کی پالسی اس کے آرڈرز اس کی ڈکٹیشنز اس کو قوام سمجھ کر قبول کرنا اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں اس کے بالکل آپسٹ کہ وہ عورت جو اپنے اپنے شوہر کی مطی ہوتی ہے اس کی اوبیڈینٹ ہو کے زندگی گزارتی ہے تو اس کے لیے بکشش اور اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے رحمت اور بکشش کی دعائیں کرتے ہیں ہواوں کے پرندے جنگل کے درندے سمندر کی مچھلیاں اور آسمان پر فرشتے یہ درجہ ہے قونتات اور فرمابردار بیوی کا اور یہ فرض ہے ایک مسلمان عورت کے لیے اور یہ حق ہے اس مسلمان شخر کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت کی عورتوں میں سے افضل ترین عورتیں یعنی میری امت کی عورتوں میں سے افضل ترین عورتیں وہ ہیں جو اپنے شہروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہیں اپنے شہر کی خواہش کے مطابق ان کی فرمابرداری کرتی ہیں سوائے گناہ کے کاموں میں ایسی عورت کو ایک دن اور ایک رات میں ہزار شہیدوں کا عجر ملتا ہے سبحان اللہ یہ ہے شہر کا درجہ لیکن یہاں پہ یہ واضح طور پر پتا چل رہا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے تو شہر اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا شہر کہتا ہے نماز نہیں پڑھو گی فرض روزہ نہیں رکھو گی تو وہ نہیں مانی جائے گی لیکن اس کے علاوہ جو بات کہے اور وہ قرآن و حدیث کے پیمانے کے مطابق درست بھی ہو تو اس کو مانا ایک بیوی کے لیے حکم خداوندی اور اس کے لیے فریضہ دین ہے اب پھر اطاعت کے ساتھ خدمت بھی ابو دعود میں وہ حدیث ہے نا کہ ایک عورت اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے شہر کی خدمت میں لگی ہے شہر کی خدمت کری ہے اس کے پاؤں دباری ہے اس کے کپڑے دھو رہی ہے اس کا کھانا پکا رہی ہے اس کے سر میں تیل ڈال رہی ہے کچھ بھی اس کے خدمت کے کام کر رہی ہے نا تو اس کو قربِ الہی نصیب ہوتا ہے اور یہاں رکن میں ایک بات ضروری کرنا چاہوں گی آج میں نے کچھ لوگوں کو بلکہ کچھ علماء کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ جناب عورتوں کی اوپر نا اپنے ساس سسر کی خدمت کا کوئی تصور نہیں ہے اور لڑکے کے لیے اس کے ماں باپ ہیں اور لڑکی کے لیے اس کے ماں باپ ہیں میں سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ ماں باپ تو جنت کے دروازیں ہیں ماں باپ تو رحمتوں اور برقتوں کا ذریعہ اور وسیلہ ہے کبھی رحمتِ الہی کو بھی کوئی بانٹتا ہے کہ ہم بٹوارہ کر دیں تیرے لیے تیرے ماں باپ میرے لیے میرے ماں باپ اور تیرے ماں باپ جو ہیں ان کی بھی باری لگے گی سارے بھائی بانٹیں گے ساری بہنیں بانٹیں گے یہ اللہ کی رحمت ہے جنتوں کے دروازیں خوشی سے قبول کیوں نہیں کرتے اور خوشی سے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیلے بہانے اور ٹیڑ کے سوالات کر کے علماء اکرام سے بھی جواز اور بہانے لیتے ہیں اور علماء اکرام بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت دفعہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کیسی قونتہ ہوگی بیوی اگر وہ اپنے شوہر کی ماں کی خدمت نہیں کرتی کوئی بیٹا ایسا ہے جو بیوی کو یہ نہیں کہتا کہ میرے ماں باپ جو بوڑے ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرو کیسی قونتہ ہے اور کیسی سوالیہ ہے ہماری شریعت کے اندر تو عیادت کا اتنا زیادہ عجر ہے کہ صبح جائیں تو شام تک ستر ہزار فرشتے اور اگر شام کو جائیں تو صبح تک اگلی تک ستر ہزار فرشتے بکشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تو ساتھ کے کمرے میں بیماری اور بخار میں تڑپتیوی ساس کی عیادت نہ کرنے والی کیا قانتہ ہے کیا صالخہ ہے کوئی تصور نہیں ہے کوئی تصور نہیں ہے اب پھر یہ دیکھیں کہ شوہر کی جو خدمت ہے اس کا کتنا بڑا درجہ ہے کتنا بڑا درجہ ہے کہ وہ قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے تو وہ خاتون جو جو شوہر کی والدہ جس کے قدموں تلے شوہر کی بھی جنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجاہد کو کہا تھا نا فرج ایلیہا فا ان الجنت آئندہ رجلیہا جہا اپنی ماں کی طرف لوٹ جا تیری جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہیں تو وہ خاتون جس کے قدموں کے نیچے شوہر کی بھی جنت ہے شوہر کی خدمت قرب الہی دیتی ہے تو وہ خاتون جس کے قدموں تلے شوہر کی جنت ہے اس کی خدمت اس کے پاؤں دبانا اس کے دکھتے جسم کو دبانا اس کو کھانا پکا کے دینا اس کو کھانا کھلانا اس کو گسل کرنے میں سرد ہونے میں اس کی مدد معاونت کرنا اٹھنے بیٹھنے میں اس کی مدد کرنا اس کا عجر کتنا بڑا ہوگا اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کے لیے بنتی سمرتی ہے تو اس کو دو سو سال کی عبادت کا عجر دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں تو معاشرے کی دلنیں بنتی ہیں نا اور شمائے محفل بنتی ہیں لیکن شریعت اور حدیث کی تعلیمات میں یہ سکھاتی ہے کہ معاشرے کی دلن نہ بنو اپنے شوہر کی دلن بنو اور محفل کی زینت اور چراغ محفل نہ بنو اپنے گھر کی زینت اور اپنے گھر کا چراغ بنو لیکن آج پہ مانے ہی فرق ہے اور پھر شوہر کے ساتھ حسن اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے محتاج شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہے وہ محتاج ہے جسمانی طور پر کوئی محتاجی ہے کوئی معزوری ہے کوئی ہینڈی کیپٹ ہے یا زینی طور پر کوئی معزوری اور محتاجی ہے یا مالی طور پر اکنومکلی کوئی محتاجی ہے کسی قسم کی تو جو شوہر اپنے محتاج شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہے آپ نے بہت دفعہ یہ جملے سنے ہوں گے پتہ نہیں اببہ نے میرے لئے یہ نقمہ کہاں سے منتخب کر لیا تھا پتہ نہیں اببہ نے میرے لئے یہ نکھٹو کہاں سے مجھے اس کے پلے بان دیا تو یہ حقارت ہے اپنے شوہر کو محتاج شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہے اور بد اخلاقی اور بد کلامی سے پیش آتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی یہ ہے شوہر کے ساتھ حسن اخلاق حسن سلوک اور حسن معاملات اور ایک حدیث تو بہت ہی ہیں میں جو سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھے گی یہ کون سے ہیں سب سے پہلے آقا سے بھاگا ہوا غلام جب تک وہ واپس نہ لوٹ آئے نشے میں نشے میں دھت وہ شخص یعنی شراب پیئے نشہ ہے ہوش نہ آ جائے اور پھر وہ بیوی جس سے اس کا شہر کسی جائز بات پر ناراض ہے جب تک اس کا شہر راضی نہ ہو جائے یعنی ایک بیوی ہے اس کا شہر اس کو کوئی جائز کوئی حلال کوئی قرآن و حدیث کے پہمانے کے مطابق صحیح بات بتا رہے لیکن وہ مان نہیں رہی اور شہر ناراض ہو گیا اس کی نافرمانی کی وجہ سے تو جب تک اس کا شہر راضی نہیں ہوتا اس کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں اٹھے گی اور قبول نہیں کی جائے گی یہ ہے شہروں کی اطاعت کی فرضیت خواتین کے لیے اور یہ حق ہے شہروں کا پھر شہروں کی شکر گزار ہو کے زندگی گزارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے جہنم کا سب سے حیبتناک نظارہ دیکھا اور آج میں نے جہنم میں عورتوں کی کسرت دیکھی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ لانتان کرتی ہیں اور وہ نشکری کرتی ہیں پوچھا گیا کس کی نشکری کرتی ہیں آپ نے فرمایا وہ شہروں کی نشکری کرتی ہیں ساری زندگی شہروں سے خیر اور بھلائی پاتی ہیں اور جو ہی اس کو ایک تکلیف چھوٹی ہے وہ کہتی ہے مجھے تو تجھ سے کوئی خیر ملی نہیں تو یہ بھی خواتین کا اور بیویوں کا فرض ہے کہ پہلا فرض یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائیں ان کی فرما برداری اور اوبیڈینس کی جائیں ان کی قوامیت مان کی اور دوسرا معاملہ یہ کہ ان کے شکر گزار ہو کہ زندگی گزارنے اور پھر تیسری بات جو یہاں پہ اللہ بتا رہا ہے حافظات حفاظت کرنی ہے شہروں کے مال کی عزت کی عبرو کی رازوں کی حفاظت کرنی ہے وہ جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے شہر کے عیب بیان کرتی ہے کبھی ماں و بہنوں کے ساتھ کبھی بھابیوں کے ساتھ کبھی سکولوں میں بیٹھ کے جو سٹاف میں سٹاف روم میں ٹیچرز آپ پس میں اپنے شہروں یا سسرال کے تذکرے کرتی ہیں تو آپ سے لوائی سے میں فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے شہر کے عیب بیان کرتی ہے وہ جہنم کی آنکھ کو اپنے لیے بھڑکانے کا بندوبست کر رہی ہوتی ہے تو حفاظت کرنی ہے حفاظت ان کی اولادوں کی کرنی ہے ان کے گھر کے محول کی کرنی ہے کس کو وہ چاہتے ہیں ان کے گھر میں آئے کون کس کا ان کو گھر میں آنا ناپسند نہیں ہے یہ سب حفاظت ہے اور پھر حفاظت میں سب سے زیادہ حفاظت شہر اپنی سب سے پیاری سب سے محبوب کیا چیز چھوڑ کے جاتا ہے اپنے بوڑے ماں باپ اپنے محسن ماں باپ جن کی وجہ سے وہ آج یہاں پہنچا ہے کس کی لیے چھوڑ کے جاتا ہے اس بیوی ان بچوں کے کمانے کے لیے ان کو کھلانے پلانے ان کے خراجات ان کے فیصے ان کے بل ادا کرنے کے لیے وہ اپنے بوڑے بیمار محسنوں کو اس بیوی کے پاس چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے یہ والدین اس شوہر کی امانت بھی ہے اس شوہر کے محسن بھی ہیں قانتہ سوالہہ اور حافظات ہونے کے حوالے سے ایک خاتون کے لیے لازم ہے کہ شوہر کی اس امانت اور محبوب قصدیوں کی بہترین خدمت کرے ان کی بہترین حفاظت کرے یہ ہے ایک اچھی بیوی کی سپات اور ان کی ذمہ داریاں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ ساری ذمہ داریاں سمجھنے ان کو یاد رکھنے اپنی بیٹیوں کو اپنی نواسیوں کو اپنی پوتیوں کو ان سے متعارف کروانے اپنی سہیلیوں اپنی بہنوں کو ان سے متعارف کروانے اور خود بھی ان پر جم کر ان کے عملی نمونے دینے کی توفیق عطا فرمائے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے یہ روایت ہے کہ آپ نے امت کی جو بیویاں ہیں ان کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز ہیں ایک لٹر ہے گویاں میری اور آپ کے نام آپ نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس پر لازم ہے کہ خانون کے سامنے اپنے حسن اور جمال پر فخر نہ کرے خانون کی برائی نہ کرے عیب نہ نکالے اس کی نشکری نہ کرے ہر وقت خرید و فروخت کا سوال نہ کرے شہر سے اپنی چیز کا سوال نہ کرے جس سے وہ آجز ہے بلکہ جو کچھ اللہ نے تھوڑا بہت دیا اس پر قناعت کرے کبھی یہ نہ کہے کہ تُو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا اور مجھے کیا دیا یہ وفاشار عورتوں کی عادت نہیں ہے بلا شدید ضرورت ہمسائیوں کے گھر نہ جائے ہمسائیوں سے بات بھی کم کرے شہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم بھی نہ رکھے اگر وہ اجازت دے تو سادے معمولی لباس میں پردے کے تقاضوں کی تکمیل کے بات جائے اور ہر کام میں شہر کی خوشی کو اصل مقصد قرار دے یہ وہ ایک بیسک سا خطبہ ہے اس کا میسیج میں نے آپ کو ایک خلاصے کی شکل میں دیا ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیسے ازواج متحرات ہیں وہ سوالحات ہیں قونتات ہیں ہاپیزات ہیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو زوجہ اے اول حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے گاریں ہرام میں تشریف لے جاتے تھے تو پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مال عزت عبرو اور اپنی عزت عبرو اور بچوں کی حفاظت کرتی تھی خندہ پیشانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کے بعد ان کی ریسیپشن کرتی تھی کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگتے تھے تو پھر توشے دان میں کھانا بان کے بڑی خوشتلی کے ساتھ رخصت کر دیتی آج کیسے شکوے شکایتیں اور کیسے خف گیاں اور ناراض گیاں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی وحی کے بعد تشریف لائے تھے اور آپ نے فرمایا تھا مجھے اڑاؤ تو کوئی لمبے چوڑے سوال جواب آج کی عورت ہوتی تو پتہ نہیں کتنے سوال کرتی کیوں اتنی دیر کے بعد آئے ہیں اب کہہ رہے ہیں مجھے اڑاؤ نہ بعد سن رہے ہیں کوئی شکوہ شکایت نہیں جیسے کہاں ویسے کرتی بھی نظر آتی ہیں اور پھر ایمان لائیں پھر تسلی دی پھر برکہ بن نوفل کے پاس تشریف لے جاتے ہیں دونوں تو یہ وہ سپورٹ ہے یہ وہ ڈھارس ہے اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکین مکہ نے مدینہ سے نکال دیا تھا شبیہ ابھی طالب میں تو وہ سات ماہ پہ چلی گئی تھی مکہ کی سب سے سب سے مالدار خواتین میں سے تھی one of the most successful business women میں سے تھی لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال اپنا وقت تپی صلیتیں احسان کر کے لگاتی بھی نظر آتی ہیں تو کیا ملا تھا ایسی خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جنت میں ایک سفید موتیوں کے تراشے وے محل کی خوشخبری دی تھی حضرت خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خدیجہ آئیں گی ان کو میرا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سلام دیجئے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی محبت کرتے تھے کہ حجرت کے بعد ان کی بہن کی آواز آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے آپ کے گھر میں بکری کا صدقہ ہوتا تھا تو آپ حضرت خدیجہ کی بہنوں اور سہیلیوں کی طرف جو ہے وہ بھیج دیتے اور حضرت عائشہ نے ایک دفعہ یاد کر کے آنکھوں میں آسو دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمیشہ اپنی اس بڑیہ بیوی کو یاد کرتے رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آئیشہ یوں نہ کہو آئیشہ یوں نہ کہو وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب مجھے کوئی مانتا نہیں تھا انہوں نے مجھ پر اس وقت مال خرچ کیا جب میری کوئی معاونت نہیں کرتا تھا اور انہوں نے میری مدد اور سہارہ مجھے اس وقت دیا جب میرا کوئی سہارہ نہیں تھا تو آپ بہت اکنالیج کرتے تھے حضرت آئیشہ رضی اللہ ہوتالانہا ہے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن حفظ کیا دین سیکھا آپ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اکیلی رہ گئی نہ کوئی بیٹا ہے نہ باپ بھی رخصت ہو گئے ایک سال کے بعد شہر بھی رخصت ہو گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے دین سکھاتی رہی قرآن سناتی سمجھاتی رہی بچوں کو گود لڑکوں کو گود لیا اپنی بھانجیوں بھتیجیوں سے دودھ پلایا مہرم رشتے بنایا ان کو دین سکھایا ان کو قرآن سمجھایا اور صحابہ اسی لیے فرماتے تھے نا کہ چوتھا حصہ دین کا ہمیں اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ ہم نے نمونے بحثیت بیوی دیکھے حضرت حفظہ تمام ازواج متحرات کے نمونے دیکھے اور پھر اس کے علاوہ ہم دیکھے تو کتنی صحابیات ہیں جن کے ایسے واقعتاً وہ اپنے شوروں کے دین کا ستون بنتی بھی نظر آتی اگر حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ وہ میزبان بنے تھے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا تھا تو پیچھے دین کی مددگار زوجہ امی ایوب انساری رضی اللہ عنہ موجود تھی اور پھر اگر حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ انہو باغ دیتے وہ نظر آتے وہ آیت نازل ہوئی کہ تم میں کون ہے جو اللہ کو کرزے حسنہ دے تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے فورا نبی صلی اللہ سے سوال کیا اللہ ہم سے کرزے حسنہ مانگتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ابو دردہ اللہ کرزے حسنہ مانگتے اور اس کے بدلے تم سے جنت کے باغ انہو کا ایک باغ تھا جس میں ان کا گھر اور پور سکون واپس آ رہے ہیں اور پھر اس باغ کی دیوار کے باہر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ظاہرہ اب تو یہ اللہ کو کرزے حسنہ دے دی اب تو یہ میرا ہے ہی نہیں تو دیوار کی باہر سے آواز دی تھی اور بیوی کو پلا کے کہا تھا کہ امید دادا میں نے یہ باغ اللہ کو کرزے حسنہ دے دیا اور اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت کے باغوں کا طلبگار اور امید وار میں آپ کو بتاؤں کوئی آج کے دور کی بیوی ہوتی تو وہ ضرور ہی کہتی تمہارا تو تم تو فنیٹک ہو گئے ہو سارا کچھ دے دی اب یہ گھر بھی دے گئے ہو اب میں اور میرے بچے ہم کہا جائیں گے میں فٹ پات پہ بٹھاؤ گے اور کبھی دیورانی کا گھر بتاتی اور کبھی جتھانی کا گھر کا تذکرہ کرتی لیکن یہ دین کی مددگار ازواج ہے نا حضرت امیدہدہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے تھوڑا سا گھٹڑی سامان کی پکڑی اپنے بچوں کو انگلی لگائی اور دیوار کے ساتھ جلتی جا رہی ہیں اب دہدہ سودہ خوب رہا حضرت امید سلیم رضی اللہ تعالی یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ سلام پر بیت اقبت ثانیہ میں انہوں نے ایمان قبول کیا تھا تو انہوں نے اپنے شوہر سے نکاح کیسے کیا تھا میں سفر پہ چلے گئے پیچھے سے بیمار بچے کو سنبھالتی اور دیکھتی رہی اور بچہ فوت ہو گیا آج کے دور میں ذرا سا شوہر چلے جاتے ہیں اور پیچھے سے کام کا لوڈ بڑھ جاتا ہے تو عورتیں کتنے شکوے شکایتیں واہ ویلا مچاتی ہیں انہوں نے بچے کہا اور سنا جاتا ہے کہ مجھے چھوڑ کہتے ساری مصیبتیں میرے لئے ہی ہیں میں ہی اکیلی بھگتتی ہوں مجھے ہی مشکلات تم تو چلے جاتے ہو پوچھتے بھی نہیں کچھ بھی نہیں بڑی اچھی طرح سے خندہ پیشانی سے ویلکم کیا شوہر نے کھانا مانگا ان کو کھانا پیش کیا شوہر نے پوچھا بچے کا حال کیا بڑی حکمت سے جواب دیا اب قدر سکون میں ظاہر ہے موت کی بہوشیوں نے اور تکلیف وں جب وہ مجھ سے مانگتا تو میں اس کو بڑی رضا اور رغبت سے واپس لوٹ آ دیتا تو پھر فرماتی ہیں کہ اللہ کی بھی ایک کمانت تھی شوہر کو بات سمجھ میں آگئی تو انہوں نے پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُون کے الفاظ فرمائے اور سبحانہ تعالیٰ نے اس بیٹے کے بدلے ان کو بہت نیک اور سوال اولاد اطاف فرمائی تھی اور یہ وہی امی سلیم رضی اللہ عنہ ہیں کہ جب نبی کے پاس کچھ مہمان تھے اور امہات المومنین کے حجرات میں کوئی کھانا نہیں تھا اور آپ میں فرمائے کہ تم میں سے کون جو آج میرے مہمان کو مہمان کرے تو حضرت ابو طلح بن زید نے سب سے پہلے حامی بھری تھی اگر ایک مرد بھی کسی کی مہمان نوازی کی حامی بھرتا ہے تو وہ پیچھے ایک دین کی مددگار اپنی بیوی کے کندوں کی بنیاد پر اور اس کی معاونت کی بنیاد پر حامی بھرتا گھر تشریف لاتے ابو بیوی سے پوری رداد بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں گھر میں کھانا ہے تو بیوی بڑی کشادہ دلی سے کیا اللہ زرفی سے کہتے ہیں کہ تم فکر کوئی نہ کرو کھانا تو اتنا ہی ہے جو میرے اور تمہارے اور بچوں کے لیے تم فکر کوئی نہ کرو میں بچوں کو تو بھوکا ہی سلا دوں گی بہلا کے اور جہاں تک میرے اور تمہارا معاملہ ہے میں دسترخان پر کھانا لگاؤں گی اور جب تم میمانوں کے ساتھ کھانا کھانے لگنا تو تم چراغ گل کر دینا عدب اور سلی کہ میزبان میمانوں کے ساتھ ہی کھاتے تاکہ اس کو لگے کہ یہ بھی کھا رہے تم چراغ گل کر دینا میمان کھا لیں گے اور تم اور میں کوئی بات نہیں خیر ہم ایک دن بھوکے سو لیں گے یہ عصار یہ شہر کی عزت کا ذریعہ بننا یہ بیوی ہے جو دین کا ساتون ہے یہ بیوی ہے جو دین کی مددگار ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا کیونکہ آپ اگر دسترخان پر دیکھیں تو کوئی مہنگی سی کروکری اور کٹلری نہیں تھی کوئی بہت زیادہ باہر کی چیزیں بھی نہیں تھی بس ساکریفائز تھی عصار تھا اخلاص تھا اور جو آپ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے تو یہ سب چیزیں تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ اتنا پسند آیا تھا اس بیوی کی اداء اتنی اچھی لگی تھی کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی تھی مقاتل مومنین چاہے وہ بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ صحابیات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام نمون یاد رکھنے اپنانے اور ہمیں ان کو آگے امت کی بیٹیوں بہنوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتو الوحاب سبحانہ اللہ و بحمدك نشہد ان لا الہ إلا انتا نستغفر و نتوب علیك سبحانہ ربکا رب العزت و سلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین 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 موسیقا 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 موسیقا